بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں میدے کے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر پیشنٹ کو انسیٹسفائیڈ موشن آتا ہے ایسے پیشنٹ کا میدہ صحیح طور پر ورک نہیں کرتا کبھی موشن آ گیا کبھی کنسٹی پیشن ہو گیا بڑی آنٹ میں انفیکشن ہو جانا باول سٹروم کی مومنٹ میں کمی آ جانا اس کو آئی بی ایس کہتے ہیں آج کا میرا انوان بھی ایریٹیبل باول سٹروم ہے یعنی آئی بی ایس بزیز تو چلیئے ناظرین شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیڈن کو دبائیں ایسے ہی انفرمنٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پیٹ کی زیادہ تر خرابیوں کو جس میں آنٹریاں متاثر ہوں آنٹریوں میں انفیکشن ہو جائے سوجن آ جائے ایسی پزیشن کو آئی بی ایس ڈیزیز کہتے ہیں اس میں آنٹریوں کی سوجش کے ساتھ ساتھ ریکٹم انفیکشن بھی پایا جاتا ہے اس میں مریض کو کھل کر پخانا نہیں آتا یعنی وہ انسیٹسفائیڈ رہتا ہے اکثر اوقات پیشنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ڈائریا ہو جاتا ہے کبھی سخت کنسٹیپیشن ہو جاتی ہے اسی طرح میتا میں بہت زیادہ گیس کا رہنا پھارا رہنا پیٹ کا ڈول کی طرح پھول جانا بہت کم بھوک لگنا کبھی کبھال سٹول کا بہت زیادہ ہارڈ ہو جانا یہ علامات بھی یہ علامات بھی ایریٹیبل بول سنڈروم کا حصہ ہے ناظرین کرائم اس کی قاضی میں یہ شامل ہے کہ اکثر اوقات جو پیٹ کے مسلز کا بول سنڈروم کی موومنٹ کا کم ہو جانا ہارمونل چینجز ہونا آنٹریوں میں سویلنگ وغیرہ ہونا بھی شامل ہے ہومیوپیتھک میں اس کا بہت اچھا افیکٹیو علاج مجود ہے ہومیوپیتھک میڈیسن سے آپ شدید قسم کے ایریٹیبل بول سنڈروم کا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں اگر پیشنٹ اپنے اندر ایسی علامات کو محسوس کرتا ہے تو اسے فوراں اپنا ٹیسٹ کرونا چاہیے اور اپنا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے ابھی میں آپ کو آئی بی ایس پرابلم کے لیے مختلف قسم کی ہومیوپیتھک میڈیسن بتاتا ہوں آپ علامات کے مطابق میڈیسن کو استعمال کریں گے اکثر آئی بی ایس پیشنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو حاجت آنا پخانا آنا مگر واش روم گئے انسٹسفائیڈ پخانا آیا یعنی کھل کر پخانے کا نہ آنا ایسی پزیشن میں آپ نقص ویمیک کا ٹو انڈر پاور میں صبح شام اس کے دس دس قطر استعمال کرنے سے اس سے پخانا بھی کھل کر آئے گا اور آزمہ میں بھی بہت زیادہ بہتری آئے گی اکثر پیشنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہی پخانا آ جاتا ہے کھانا کھاتے ہی پخانا کا آ جانا اور کھانے کا ٹھیک طرح سے حضم نہ ہونا ایسی صورتحال میں ایلو ٹو انڈر پاور بہت اچھی پٹنسی ہے ہمراہ پانی دازدہ قطر استعمال کرنے سے ایسی پرابلم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اکثر آئی بی ایس کے پیشنٹ ایسے ہوتے جنہیں سخت قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے صبح شام استعمال کرنے سے اس مرض کا فوراں خاتمہ ہو جائے گا اور نظام انہزام بھی بہت زیادہ بہتری آئے گی اکثر پیشنٹ میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ پیٹ میں پھارا بان جاتا ہے پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے کھانا بہت کم کھایا جاتا ہے ایسی پوزیشن میں کارگو ایٹ ٹو انڈرڈ بہت اچھی ہمیوپیتھک افیکٹیو میڈیسن ہے اس کے استعمال سے پیٹ کا پھارا بھی کم ہو جاتا ہے پوزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے لیکن تھوڑا سا کھانا کھایا کھانا کھاتے ہی کھانا کھاتے ہی پیٹ کا ڈھول کی طرح پھول جانا اپھارے کی صورتحال اکیار کار جانا پیٹ کا سخت ہو جانا ایسی پوزیشن میں لائکو پوڈیم ٹو انڈرڈ پاور میں استعمال کرنے سے لائکو پوڈیم کا آپ استعمال راست ہوتے وقت دس ڈرپس ہمرا پانی استعمال کریں بھوک بھی بڑھاتی ہے نظامیں نظامیں بھی بہتری لاتی ہے اور ناظرین کرام اسے کمپیر ٹو ڈون ورڈ کہتے ہیں یہ پخانا کو دکیل کر نیچے کی طرف لے آتی ہے ابھی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ آنٹریوں کا سو جانا بڑی آنٹ کا انفیکشن ہو جانا اور ریکٹم کے اندر سخت ہارڈ سٹول آنے کے بعد ریشز وغیرہ بن جانا سکار وغیرہ آ جانا سخت تقریب کا سامنا کرنا ایسی درد کے سوی چبنے جیسی درد کا احساس ہونا ایسے آئی بی ایس پیشنٹس کے جن کو کبھی موشن آ جانا اور کبھی سخت کنسٹی پیشن کا ہو جانا ایسی علامات میں ارجنتم نیٹریکم ٹو ہنڈرڈ پاور بہت اچھی افیکٹیو اومیوپیتک میڈیسن ہے اس کے پندرہ پندرہ قطرے ہمرا پانی استعمال کرنے سے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے آپ کے نظام نظام کے سسٹم کو بھی بہتر کرے گی اور موشن کی روٹین کو بھی سیٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اکثر آئی بی ایس پیشنٹ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں تضابیت گیس ایسی ڈی ٹی اکثر اوقات سینے کے اندر بہت زیادہ جلنگ کا ہونا اور بہت زیادہ گیس کا بان جانا ہے ایسی پرابلم میں آپ نقص ویمی کا تھرٹی پاور اور اس کے ساتھ کاربو ویج تھرٹی پاور دونوں کو ملا کر آدھے گھنٹے وقفہ سے روزانہ دس دس کتر استعمال کرنے سے انشاءاللہ گیس تضابیت ایسی ڈی ٹی اور سینے کی جلن سے بھی بہت زیادہ فاقہ اصل ہوگا اکثر آئی بی ایس کے پیشنٹ میں ایسا ہوتا ہے ان کا دوسرے بنی ہوئی چیزیں کھانے سے فیٹی فوڈ کھانے سے ان کا پیٹ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے ایسی پوزیشن میں آخر میں بہت ہی افیکٹی مہمیوپیتک میڈسن ہے جو آئی بی ایس میں بہت اچھا کام کرتی ہے میدے کو بہت تقویہ دیتی ہے میدے کے تمام مسائل میں بہت افیکٹیو ہے آپ اس کو ہر طرح کے آئی بی ایس پرابلم میں استعمال کر سکتے ہیں پرسٹیلا تھرٹی پاور کے ٹین ٹرینڈ راپ صبح شام استعمال کرنے سے جس قسم کا بھی آئی بی ایس پرابلم ہے اللہ تعالی آئی بی ایس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا ناظرین کرام ہمیوپیتک میڈسن کو تب تک استعمال کریں جب تک آپ مکمل سے ہی عابنی ہو جاتے پریز کیجئے پریز اللہ سے بہتر ہے آئی بی ایس پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ ایسی غزاؤں کا استعمال نہ کریں جن سے میدے میں ایسی ڈیٹی یا تضابیت بغیرہ پیدا ہو رہی ہے تھلی چیزیں اور جنگ فوڈ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنے کھانے میں ہمیشہ زیرہ دیں اور سیلڑ بغیرہ کا استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی بہت بہتری آتی ہے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا ملیں گے ناظرین اگلی ویڈیو میں نئے انوان کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ